اسلام علیکم سٹوڈنٹس ٹوڈے آور نیکس ٹاپک اس مہیرنگ انسٹرومنٹ لازٹ ٹاپک میں مٹا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اگر ہم کسی بھی باڈی کی لیندھ کو سائز کو اگر ہم مہیر کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم نے بڑا تھا کہ ہم ورنے کیلپر کو یوز کرتے ہیں میٹر رول کو یوز کرتے ہیں میرین ٹیپ کو یوز کرتے ہیں اور سکریو گیج کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ تھے کسی بھی چیز کی سائز یا اس کی لیندھ کو معیر کرنے کے لئے ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے جو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہم کسی بھی باڈی کی میس کو معیر کرنے کے بالے میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کسی بھی باڈی کے اگرے میس کو معیر کرنا چاہ رہے ہو اس کے لئے آپ کے بعد جو انسٹرومنٹ ہے وہ کون کون سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں فیزیکل بیلنس ہے بیٹا لیور بیلنس ہے الیکٹرونک بیلنس ہے ٹھیک ہے اب اس میں اس کی تھوڑا سا انٹرڈکشن کے اندر آپ دیکھ لیں بیٹا پیج نمبر سکسٹین یہ ہے پورٹس were used to measure grains in various parts of the world in the ancient time however balances were also used by the Greeks and Romans اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ زمانہ قدیم کے اندر چیزوں کے ماس کو معلوم کرنے کے لئے یا گندم کوئی اگر ہم میس اس کے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے تھے برتنوں کو استعمال کرتے تھے اب اسی چیز کو نیکسٹ مطلب کے رومی اور یونانیوں نے اپلائے کیا انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے پورٹس کو use کیا ٹھیک ہے انہوں نے ڈیفرنٹ قسم کے فیزیکل بیلنس مین کے ترازوں کو استعمال کیا جس میں ہم کیا کرتے تھے ایک سائٹ پہ انناون میس اور ایک سائٹ پہ نون میس کو ہم رکھ کے ہم ان کے میس کو فائنڈ آؤٹ کرتے تھے اب جو آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں ٹو ڈے تو آج کے دور کے مطابق بیٹا ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے ڈیجیٹل جتنی بھی ہیں مطلب کے ڈیوائسز ہم ڈیجیٹل لیور بیلنس یا ڈیجیٹل ہم الیکٹرونک بیلنس کو use کر کے ہم ان چیزوں کے میس کو فائنڈ آؤٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے فیزیکل بیلنس بیٹا اس کا الگ ایک ٹاپک ہے اس میں اسی کو ہم فردر ڈسکس کر رہے ہیں کہ فیزیکل بیلنس ہے کیا فیزیکل بیلنس یہ ہمارے پاس کے ایک mass measuring instrument ہے فیزیکل بیلنس is a mass measuring instrument یہ بیٹا figure number 1.14 بے اس میں یہ ہی بتایا جا رہا ہے کہ فیزیکل بیلنس is used in laboratories to measure the mass of various object by comparison it consists of the beam using wrestling at the centre of the fulcrum the beam carries scale pen over the hook on either side unknown mass is placed on the left pen اب اس میں کیا بتایا جا رہا ہے بیٹا کہ ہمارے پاس فیزیکل بیلنس آپ کے پاس ایک mass measuring instrument ہے اب فیزیکل بیلنس کے centre کے اندر کیا لگا ہوتا ہے ایک fulcrum لگا ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ نے دونوں sides پہ آپ نے mass نہیں رکھنا آپ نے کیا کرنا ہے جو unknown mass ہوگا اس کو آپ نے بیٹا کیا کرنا ہے آپ نے left pen میں رکھنا ہے اور جو آپ کے پاس known mass ہوگا اس کو آپ نے right side پہ رکھے اس کی according آپ نے اس چیز کو measure کرنا ہے نیکس ریوٹا ہمارے پاس liver balance liver balance کیا ہے liver balance بھی ہمارے پاس ایک mass measuring instrument ہے ٹھیک ہے اب liver balance کے اندر بھی ہمارے پاس دو pans ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب اس میں ایک fulcrum لگا ہوتا ہے ایک knob لگی ہوتی ہے جیسے ہی مطلب کہ ہم نے مطلب کہ ایک side بھی آپ non mass کو رکھو گے اور ایک side بھی اپنے unknown mass کو رکھنا ہے تو unknown mass مطلب کہ balance کب ہوتا ہے جب ہم اس کی سوئی کو zero تک لے کر آتے ہیں mean کے simple سی بات ہے کہ جیسے ہی اس کا جو pointer ہے وہ zero position پہ آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بعد دونوں sides کا جو mass ہے وہ equal ہو گیا ہے ٹھیک ہے liver balance consist of the system of the liver when liver is lifted place the object in one pen and standard mass on the other pen the pointer on the liver system moves the pointer is brought to zero by varying standard masses اس میں بیٹا simple سی وہ ہی بات بتائی گی جو میں آپ کو بتائی ہے electronic balance کیا ہے electronic balance is also mass measuring instrument ناطب اگر ہم کسی بھی چیز کا میلی گرام کے اندر اگر ہم کلو گرام کے اندر یا مطلب کہ ہم different ranges کے اندر مطلب کہ میلی گرام گرام range اور کلو گرام تین ranges اس میں ہمارے پاس دی جاتی ہیں میلی گرام کلو گرام اور گرام ranges کے اندر مطلب کہ آپ کو simple دی بابتائی ہے میلی گرام گرام اور کلو گرام مطلب اگر آپ تین ranges کی بات کریں کہ electronic balance ہمارے پاس ایک جدید ایک مطلب کہ ہمارے پاس mass measuring instrument ہے آپ نے اگر کسی بھی چیز کی اپنی length find مطلب کہ mass find کرنا ہے mass میلی گرام کے اندر گرام کے اندر یا کلو گرام کے اندر ہم کیا کریں گے بیٹا electronic balance کو use کریں گے electronic balance کے اندر سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اس کے button کو on کرنا ہے on کریں گے تو وہ machine start ہو جائے گی پھر ہم اس کی مدد سے کیا کریں گے کسی بھی چیز کا mass آسانی سے calculate کر لیں گے پھر جیسے ہی مطلب کہ ہم اس کے دوبارہ press کریں گے اس کی position دوبارہ جو ہے وہ zero پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اس کی بڑا very simple example ہم لیتے ہیں کہ اگر آپ ایک coin لیتے ہیں تین ہمارے پاس ہیں beam balance physical balance and electronic balance اب beam balance ہم ایک سکے کی ہم مطلب کہ measurement کرنا چاہ رہے ہیں ایک ہمارے پاس ایک سکہ ہے mass of coin mass of coin اب یہ بیٹا ہم اگر ہم mass of coin اگر ہم find کرنا چاہ رہے ہیں beam balance کے ذریعے اس کا mass کتنا ہمارے پاس ہوگا 3.2 گرام ٹھیک ہے اگر ہم mass of coin یا طلب یہ آپ کے پاس کے مطلب beam balance اگر ہم بیٹا physical balance کو ہم use کہا رہے ہیں physical balance physical balance سے اسی coin کا جو mass ہے وہ آپ کے پاس کتنا ہے گا 3.24 گرام ٹھیک ہے اگر ہم اسی coin کا mass اگر ہم find out کرنا چاہیے تو مطلب کہ liver balance کے بعد اگر ہم electronic balance پہ آئیں بیٹا electronic balance تو آپ کے پاس mass اس کا جو ہوگا mass of coin وہ کتنا ہوگا 3.247 گرام اب اس میں سمجھانے کا مقصد بیٹا یہ ہے کہ آپ کے پاس اس سکے کا جو mass ہے وہ basically 3 difference مطلب کہ measurement میں آ رہا ہے 3.2 گرام beam balance کے according physical balance کے according اسی coin کا جو mass ہے وہ کتنا ہے 3.24 گرام اسی کے according اگر ہم دیکھیں اس کا mass جو ہے electronic balance کے ذریعہ ہم معیر کرنا چاہیں وہ کتنا ہے کہ 3.447 گرام اب جو سب سے زیادہ جو accurate اور exact جو ہمیں جو result مل رہا ہے وہ کتے آ رہا ہے electronic balance سے آ رہا ہے electronic balance میں کہ اگر آپ کے پاس point کے بعد اگر digit مطلب کہ 3 digit تک اگر ہم میت کا بھی رول ہے اگر ہم کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس اس کی جو measurement ہے وہ accurate consider کی جاتی ہے ٹھیک ہے اچھا next ہے ہمارے پاس topic stopwatch stopwatch کیا ہے stopwatch is used to measure the time interval of an event مطلب کہ آپ کسی بھی لمحے کا اگر آپ دورانیاں find out کرنا چاہ رہے ہیں اس کا time calculate کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم stopwatch کو use کرتے ہیں stopwatch basically بیٹا کیا ہے کہ stopwatch آپ کے پاس کسی بھی ہم نے discuss کیا کہ اگر آپ length size front کرنا چاہ رہے ہو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہم میٹر رول کو use کرتے ہیں مائرنگ ٹیپ کو use کرتے ہیں ورنے کیلپر کو use کرتے ہیں سکریوگر کو use کرتے ہیں پھر ہم نے discuss کیا بیٹا اگر ہم کسی بھی چیز کا match line اور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں فیزیکل بیلنس کو لیور بیلنس کو اور الیکٹرونک بیلنس کو use کرتے ہیں اب next topic کسی کا ہی sub topic ہے اس میں ہے آپ کے پاس stopwatch stopwatch کیا ہے stopwatch آپ کسی بھی چیز کے time کے event کو calculate کرنا چاہ رہے ہیں اب اس کی further 2 branches ہیں مطلب کہ 2 further اس کی 2 types ہیں اس کو کیا کہتے ہیں mechanical stopwatch stopwatch کا topic بہتا ہم discuss کرنا چاہ رہے ہیں stopwatch کی 2 types ہیں mechanical stopwatch and digital stopwatch اب mechanical stopwatch اور digital stopwatch میں کیا فرق ہے mechanical stopwatch اگر ہم کسی بھی time کا event اگر ہم calculate کر رہے ہیں تو ہمیں جو اس کا جو least count of beta کتنا دیتا ہے 0.1 second یہ اس کا ڈیفرنس کا پہلا پارٹ ہے it give us 0.1 second please count اب یہ دیکھیں بیٹا بکیوں پر mechanical stopwatch is used to measure the time interval of an event اگر آپ کسی بھی time کے interval کی event کو find out کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں stopwatch کو use کرتے ہیں next اس میں بتایا جا رہا ہے اس میں یہ پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ how many types of stopwatch آپ کا انسر کیا ہونا چاہیے there are 2 types of stopwatch mechanical stopwatch and digital stopwatch stopwatch اس کا ڈیفرنس نمبر 1 بیٹا ہے mechanical stopwatch can measure the time interval up to minimum 0.1 second مطلب کہ اگر آپ کسی بھی time کا event جو ہے وہ اگر up to 0.1 second find out کرنا چاہے 0.1 second یہ اس کا interval ہے ٹھیک ہے اگر ہم digital stopwatch کو use کر رہے ہیں 0.1 second کا مطلب بیٹا 1 by 10 second تو ہم اس کو اس طرح ملک سکتے ہیں اگر آپ کسی بھی time interval کا event اگر آپ 1 by 100 دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں digital stopwatch کو use کرتے ہیں 1 by 100 second کا مطلب ہے 0.0 0.01 second تو یہ آپ کے پاس کا first difference ہے کہ آپ اگر کسی بھی time کا event جو ہے آپ up to 0.1 second آپ calculate کرنا چاہ رہے ہو تو وہ ہمیں کتنا مطلب کہ mechanical stopwatch کے ذریعے آپ آسانی سے calculate کر سکتے ہو اگر آپ up to 100 second آپ اس کو calculate کرنا چاہ رہے ہو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں digital stopwatch کو use کرتے ہیں اچھا اسی کا ہی difference ہے mechanical stopwatch digital stopwatch کا how to use a stopwatch مطلب اس میں یہ بتایا جاتا ہے mechanical stopwatch کے اندر آپ کے پاس اس میں بیٹا ایک button لگا ہوتا ہے ایک knob لگی ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس button کو آپ نے کیا کرنا ہے press کرنا ہے آپ button کو press کریں گے پھر وہ مطلب کہ چلنا مطلب کہ آپ یہ دیکھیں a mechanical stopwatch has a knob that used to wind up a thing and power the watch it can also be used to start, stop and reset button مطلب کہ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ first time اس کو press کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی start ہو جائے گی پھر آپ دوبارہ press کریں گے وہ چلنا شروع ہو جائے گی پھر آپ دوبارہ press کریں گے وہ اپنی zero position میں واپس آ جائے گی تو یہ mechanical stopwatch کا function ہے اگر ہم digital stopwatch کے اندر بات کریں تو digital stopwatch کے اندر بھی کیا ہوتا ہے آپ کے بعد ایک button لگا ہوتا ہے اس button کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں ہم نے اس button کے ذریعے پہلے اس کو پہلے reset کرنا ہوتا ہے آپ first time اس کو press کرو گے وہ start ہو جائے گی دوبارہ press کرو گے تو مطلب کہ آپ کے پاس وہ running میں آ جائے گی تو reset کیا جا سکتا ہے اس میں ہم دوبارہ اس کو initial position پہ لا سکتے ہیں تو آپ جب دوبارہ press کرو گے last time تو ہمارے پاس یہ کیا جائے گی zero position پہ آ جائے گی اچھا بچو next ہمارا topic miring cylinder write a note on miring cylinder and describe the function of miring cylinder miring cylinder miring cylinder کو ہم کیوں use کرتے ہیں miring cylinder ہمارے پاس کسی بھی چیز کے volume کو calculate کرنے کیلئے use کیا جا سکتا ہے آپ نے previous classes کے اندر پڑا ہے کہ ہمارے پاس یہ graduated cylinder ہوتا ہے plastic یا glass کا بنا ہوتا ہے اس کی ہمارے پاس اگر آپ کسی بھی چیز کی مطلب کہ آپ volume کو آپ calculate کرنا چاہا رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں miring cylinder کو use کرتے ہیں miring cylinder کی بٹا ہمارے پاس different ranges ہوتی ہیں یہ اس کی range ہے اس کی جو capacity ہے وہ کتنی ہوتی ہے 100 ml سے لے کر 2500 ml تک آپ کسی بھی liquid یا کسی بھی powder اگر آپ اس کی volume find out کرنا چاہا رہے ہیں اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں miring cylinder کو use کرتے ہیں اچھا نیکسٹ ایوٹر یہ short question ہے laboratory safety equipment مطلب کہ جب آپ laboratory کے اندر آپ کام کر رہے ہوتے ہیں تو اس time آپ نے کون کون سے safety equipment کو apply کرنا ہے کون کون سے safety equipment آپ کے پاس ہونے چاہیے اس میں ہمارے پاس کیا ہے سب سے پہلے wastage disposal basket مطلب کہ کوڑے دان جو ہمارے پاس جہاں مطلب فر ایزمپل مطلب کوئی بھی چیز اگر ہم نے use کی ہے وہ فوری طور پر ہم use کرنے کے بعد اس کو ہم ویسٹ ڈسپوزل باسکٹ میں پھینک دیں fire extinguishers مطلب کہ آگ بجانے والا آلہ تیسرا بیٹا کیا fire alarm آگ لگنے والا آلہ first aid box مطلب آپ experiment کر رہے ہیں experiment کرتے وقت آپ کو کوئی چوٹ لگے ہے کسی بھی جگہ پہ آپ کو زخم آگیا کوئی مسئلہ ہوگیا ہے انہ نہیں کیس مطلب کہ آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں first aid box کو apply کر کے use کر کے آپ اپنے فوری طور پر آپ recover ہو سکتے ہیں اس کے بعد sand and water buckets اس میں بیٹا کیا بھلا ریت اور پانی کی بالٹیاں اور last میں ہمارے پاس کیا بھلا fire blanket مطلب کہ اگر آپ اگر ہم for example کسی بھی case میں کسی بھی صورت میں ہمیں مطلب کہ room کے اندر آگ لگی ہے یا ہمارے کپڑوں کو آگ لگی ہے تو فوری طور پر ہم مطلب کہ کمبل کے ذریعے اپنے آپ کو cover کر سکتے ہیں اچھا جی next aid bijٹا laboratory safety equipment مطلب کہ آپ نے جب laboratory safety equipment rules کا مطلب بیٹا یہ ہے کہ جب آپ lab کو use کر رہے ہیں تو اس ٹائم آپ نے کن کن چیزوں کو use کرنا ہے کن کن چیزوں کو آپ نے mind میں رکھنا ہے یا کس case میں آپ نے اپنے teacher سے concern کرنا ہے سب سے پہلا بیٹا کیا والا do not carry out any experiment without the permission of your teacher آپ نے کوئی بھی آپ نے ایسا کام نہیں کرنا کوئی بھی ایسا experiment اپنے teacher کی جازت بغیر perform نہیں کرنا جس سے مطلب کہ باقی لوگوں کو یا اس lab کے اندر موجود چیزوں کو نقصان ہو سکے do not eat, drink, play are on the laboratory مطلب کہ آپ جب experiment آپ perform کر رہے ہو تو نہ اس وقت آپ نے کچھ کھانا ہے نہ آپ نے چلنا ہے نہ آپ نے کھیلنا ہے تو یہ چیزیں آپ نے احتیاط کرنی ہے read the instruction carefully to familiarize your with a possible hazard before handling and material مطلب کہ سب سے پہلے آپ کسی بھی چیز کو آپ use کر رہے ہیں آپ نے سب سے پہلے ان چیزوں کے بارے میں جان کر ہی لینی ہے کہ کن چیزوں کو چھونے سے نقصان ہو سکتا ہے یا کس کا کیا نقصان ہے کیا فائدہ ہے آپ اپنی teacher سے concert کر کے آپ ان چیزوں کو apply کروکے تو آپ کو اس کا فائدہ ہوگا handle equipment and material with care مطلب کہ آپ نے جن equipment کو چھونا ہے آپ نے اس کو بہت احتیاس سے اور بہت زیادہ safety equipment کو apply کر کے آپ نے ان کو clearly آپ نے اس کو use کرنا ہے do not hesitate to consult your teacher in case of any doubt مطلب کہ کسی بھی شک میں کسی بھی آپ کو اگر کوئی بھی چیز آپ کو سمجھ نہیں آرے اس کو آپ نے کیسے apply کرنا ہے کیسے اس کو آپ نے use کرنا ہے تو کسی بھی شک شبے کی صورت میں آپ نے سب سے پہلے آپ نے teacher سے concert کرنا ہے ان سے کچھ بھی آپ نے پوچھنے سے پہلے آپ نے hesitation feel نہیں کرنا ہے do not tamper with the electrical appliances and other fitting in the laboratory مطلب کہ کسی بھی طرح کی جو ہمارے پاس electrical چیز جو لاب کے اندر ہم use کر رہے ہیں تو آپ نے ان کو teacher کے مشورے کے بغیر آپ نے اس کو apply نہیں کرنا ٹھیک ہے report any accident or injuries immediately to your teacher مطلب کہ کسی بھی صورت میں کوئی بھی حاصل کر ہو گیا ہے تو وہ فوری طور پر آپ نے اس کو اپنے teacher کو اس کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ problem ہو گیا ہے تو اس طرح آپ کی جو problem ہے بیٹا وہ منیمائم ہو سکتی ہے تو آپ تو انشاءاللہ یہ بیٹا next topic میں ہمارا جو last topic 1.7 کے اندر ہم significant figure اور اس کے rule اور rounding of the numbers کے بارے میں ہم discuss کریں گے تو next step کے لئے انشاءاللہ بیٹا جادت اسلام علیکم اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی